مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ 26 محرم 1443 حجری بمطابق 3 ستمبر 2021 اسوی بعنوان نئے تعلیمی سال کا استقبال خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ الجہنی حفظہ اللہ ترجمہ و آواز ڈاکٹر ظل الرحمان تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس کی نعمت سے نیک عامال پورے ہوتے ہیں اس نے عطا کیا اور نوازا بھرپور نوازش کی اور انعام فرمایا وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے وہی ہساتا اور رولاتا ہے اسی کے لئے آسمان و زمین میں کبریائی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے میں درود و سلام بھیجتا ہوں اس محبوب پر جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو ہدایت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر ان کی آل و اولاد اور ان کے صحابے اکرام پر اور قیامت کے دن تک بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرو اس کے حکم کی اتعاد کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو ارشاد ربانی ہے اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کے تقوی سے ہی اللہ کی ولایت ملتی ہے اسی کے ذریعے فلاح حاصل ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے ہر طرح کی آزمائش سے نجات بلند مقام تک رسائی جنت سے سرفرازی اور جنہ جہنم سے نجات ملتی اللہ کے بندوں ہم فضل و نعمت والے اللہ کی اس بات پر حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے اوپر عظیم نعمتیں اور بے پائیں احسانات کیے ہیں ان انعمات میں سے ایک وہ بھی ہے جس سے ان دنوں ہم لوگ جس سے ان دنوں ہم لوگ محضوظ ہو رہے ہیں اور وہ حضوری تعلیم کا نئے سیرے سے آغاز اور مدارس و معاہد اور یونیورسیٹیوں میں ایسے خوبصورت منظر اور خوشگوار شکل و صورت میں معلمین و معلمات اور طلبہ کی واپسی ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کر رہی ہے یقیناً وہ عزت و رفعت اور عزاز کا منظر ہے ارشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیئے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار علم ان چیزوں میں سب سے معزز ہے جن میں رغبت کرنے والے رغبت کرتے ہیں ان چیزوں میں سب سے افضل ہے جنہیں طلب کرنے والے محنت سے طلب کرتے ہیں اور ان چیزوں میں سب سے نفع بخش ہے جنہیں کمانے والے کماتے اور جمع کرتے ہیں وہ انبیاء کا ترکہ و میراس دلوں کی حیات بصیرتوں کا نور سینوں کی شفا اقلوں کا باغ روحوں کی لذت وحشت محسوس کرنے والوں کے لئے انسیت سرگردہ لوگوں کے لئے رہنما ہے وہ ایسا میزان ہے جس میں اقوال و اعمال اور اقوال و احوال وزن کیے جاتے ہیں اسی کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے اسے یاد کیا جاتا ہے اور اسے ایک مانا جاتا ہے اس کی حمد و عظمت بیان کی جاتی ہے اللہ عز و جل نے اہل علم کو سب سے عظیم شہادت یعنی تعید پر گواہ بنایا ہے ان کی شہادت کو اپنی شہادت اور فرشتوں کی شہادت سے ملایا ہے اس میں ان کی عدالت کا بیان بھی شامل ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی مجروح کو گواہ نہیں بناتا ہے اور علم اللہ کی سرزمین میں اس کی حجت ہے اس کے بندوں کے مابین نور ہے اس کی جنت کی طرف لے جانے والا اور رہنما ہے ارشاد ربانی ہے اللہ تعالی فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مسلمانوں ضروری مسالے اور ناگزیر جہاجتوں میں سے جن پر قوموں کے افراد اور جماعتوں کی زندگی کا دار و مدار ہے علم اور اس کا احتمام کرنا ہے علم کے ذریعے قومیں اور حکومتیں ترقی کرتی ہیں اس کے بغر نہ تو کسی قوم کا معاملہ درست ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی حالت مضبوط ہوتی ہے لوگ کھانے پینے سے زیادہ علم کے مہداج ہیں اس لیے کہ کھانے پینے کی انسان کو دن میں ایک یا دو مرتبہ ضرورت پڑتی ہے جبکہ ہر سانس کے ساتھ اسے علم کی ضرورت ہے ہم جبکہ نئے تعلیمی سال کے شروع میں ہیں ہمیں کس قدر ضرورت ہے کہ ہم اپنے طلبہ و طالبات بیٹوں اور بیٹیوں کو علم کے آداب کی طرف کو توجہ کریں اور ان آداب میں سے پہلا عدب اللہ عزوجل کا تقوی اس کے لیے اخصلاس اختیار کرنا ہے سب سے آراستہ ہونا مشقتوں کو برداشت کرنا کشادہ دلی اور توازو اختیار کرنا تکبر اور غرور سے بچنا اور معلم و معلمہ کے ساتھ عدب بجا لانا ہے کہ خاموشی اور غور سے بات سنی جائے بحثوں مبحثے میں شائستگی اپنائی جائے اور پہلو کو نرم رکھا جائے اے معلم و معلمہ آپ سب کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ سب ان طلبہ و طالبات کے سلسلے میں اللہ تعالی سے ڈریں جو آپ کے زیرے نگرانی ہیں اور اس سلسلے میں آپ کو اس امت کے سب سے پہلے معلم کی اقتداء کرنی چاہیے جو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں آپ سب سے بہتر معلم تھے آپ بردبار رحمدل مہربان اور نرم تھے آسانی کا معاملہ کرتے تھے سختی نہیں کرتے تھے خوشخبری دیتے تھے نفرت نہیں پیدا کرتے تھے شگفتہ چہرہ اور ہمیشہ خوشی و سرور سے لبریز تھے تو ان کی اقتداء کریں آپ انبیاء و رسول کے پیغام کے شرف سے نوازے گئے ہیں یہ شرف آپ کے اوپر تعلیمی و تربیتی ذمہ داری کو عدا کرنے کو واجب کرتا ہے میں اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے ہدایت اور درستی کا سوال کرتا ہوں میرا پیغام ماں اور والدوں کے لئے یہ ہے کہ وہ ان بچوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈریں جنہیں اللہ نے ان کی رعیت میں دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر شخص سے اس چیز کے بارے میں سوال کرے گا جسے اس کی رعیت میں دیا ہے کیا اس نے اس کی حفاظت کیا اسے ذائع کیا یہاں تک کہ انسان اپنے اہل بیت کے سلسلے میں پوچھا جائے گا اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو معلمین و معلمات کے حقوق سکھاؤ علم کی مجلسوں میں بیٹھنے سے قبل انہیں عدب سکھاؤ ان کے دلوں میں علم و علمہ کی محبت اور معلمین و معلمات کی توقیر کی آبیاری کرو اور یہ اللہ تعالی سے ایسی قریب کرنے والی چیز ہے جس کے ذریعے تم اس کی خوشنو دی پاؤ گے ارشاد ربانی ہے اللہ تعالی سے ڈرو اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے مجھے اور آپ کو اس میں جو آیتیں اور ذکر حکیم ہیں ان سے اور سید المرسلین کے طریقے سے فائدہ پہنچائے میں نے جو باتیں کہیں وہ آپ نے سنی میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں جو اپنے فضل سے نوازنے والا ہے اس ذات جل جلالہ کی اس کی عظیم نوازشوں پر حمد بیان کرتا ہوں اس سے اپنے لیے آپ سب کے لیے اپنے اور آپ سب کے والدین کے لیے اور تمام مومینوں و مومنات کے لیے ہر طرح کے غناہ و غلطی سے مغفرت طلب کرتا ہوں اسی سے مغفرت طلب کرو یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے اس کے احسان اسی کے لیے شکر ہے اس کی توفیق و نوازش پر میں اس کے شایان شان اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول اور اس کی خوشنودی کی طرف بولانے والے اور اس کے احسان کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں اللہ تعالی کا درود و سلام نازل ہو ان پر اور ان کی آل و اولاد اور ان کے صحابے اکرام پر اور ان کے مددگاروں پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد اللہ تعالی کا کما حقہ تقوی اختیار کرو لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامو اس لیے کہ وہ مضبوط کڑا ہے معاسی سے بچو اس لیے کہ تمہارے قدم جہنم کو برداشت نہیں کر سکیں گے اللہ کے لیے توازو اختیار کرو اس لیے کہ جس نے اللہ کے لیے توازو اختیار کی اللہ تعالی اسے بلند فرماتا ہے اور جس نے اللہ کے سامنے تکبر کیا وہ اسے پست کر دیتا ہے اور جس نے تقوی کی کاشت کی وہ کٹائی کے وقت اپنی کاشت کو پسندیدہ پائے گا جان لو کہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین میں نئی باتوں کی ایجاد ہے دین میں ہر نئی ایجاد بیدت ہے اور ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے ہم اللہ تعالی کی اس بات پر پھر سے تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے ملک میں اس وبا کو کم کر کے اور اسے نچلی ستہ تک پہنچا کر ہمارے اوپر احسان کیا ہے میں اپنے مسلمان بھائیوں کی توجہ میں ابزول کر آ رہا ہوں کہ وہ ویکسین لینے کی پابندی کی اہمیت کو سمجھیں اور ویکسین کی مقررہ دوز لینے میں جلدی کریں احتیاطی اخدامات حفاظتی تدابیر اور متعلقہ اداروں کی جانب سے آئیت کردہ صحت کی شرطوں کا التزام کریں تاکہ اپنے طالب علم بچوں اور بچیوں کی صحت کی حفاظت کر سکیں اور ویکسینوں کے سلسلے میں افواہوں سے بچیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ سب ہوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو توفیق دے ان کے لئے توفیق و صلاح اور کامیابی و فلاح کو مقدر کر دے معلمین و معلمات اور ماں و باپوں کو بہترین بدلے سے نوازے اپنے پیغام کے ادا کرنے اور وطنوں کی خدمت میں قائدانہ رول ادا کرنے پر ان کی مدد فرمائے تاکہ تعلیمی سفر پورے امتیاز و ترقی کے ساتھ مکمل ہو یقینا میرا رب بہت سخی و کریم ہے اللہ کے بندوں اللہ تعالی نے ہمیں رسول اللہ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والے تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نزدیک میرا ذکر کیا جائے اسے ضرور بزرور مجھ پر درود بھیجنا چاہیے اس لیے کہ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گا اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندوں اور رسول ہمارے نبی محمد پر اے اللہ تچاروں خلیفہ ابو بکر عمر عثمان اور علی اور بقیہ تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا پاکیزہ اہل بیعت سے راضی ہو جا تابعین سے اور جو قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان سے راضی ہو جا اور اپنے احسان و کرم سے ہم سے راضی ہو جا اے ارحم الرحمن اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما ان کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرما جو زندہ ہیں یا جو اس دنیا سے روانہ ہو گئے انتقال کر گئے ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ سربراہان مملکت کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں اللہ کی اور بندوں کی اللہ کی رضا ہے اور بندوں کی بھلائی ہے اے اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیرے عالی و کوئی معبود نہیں تو ایک ہے اکیلہ ہے تو ہی مالدار ہے ہم سب فقیر ہیں تو ہی مالدار ہے ہم سب فقرہ ہیں اے اللہ ہمیں سہراب کر اے اللہ ہمیں سہراب کر ہمیں نا امید نہ کر اے اللہ ہم تم سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے حسین سلوک کا اور عدل و انصاف کا اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ اور اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو تم کر رہے ہیں دلہ اور محبت چیزیں اور محبت چیزوں کو جانتا ہے جو تم گیا سٹے ہیں جو تم پردوجود بہت 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 اور محبت چیزیں موسیقی